اسلام علیہ وآلہ 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 وسلم حمزہ نے سینکل خریدی ذرافت اور خوشتہ بھی سرسید کی جبلت میں داخل تھی حروف تشبیع کی نشاندی کیجئے تو گویا جو ہے آنثر کریکٹ ہوگا یہ میرا کلم ہے اس وقت حسنہ کے حوالے سے بتایا کتاب سے مراد ہے قرآن پاک سبق آورکورڈ کے ایک ستام کس چیز کے ذکر پر ہوئے بیعت کی چھڑی سے حضور اکنو صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کیا تھا افتاب عالم اطاب سبق چراکلو کس کتاب سے لیا گیا ہے سب افثانے میرے التصریف کتنے حصوں پر مشتمل ہے تین پانی برخ ترہاں تھنڈا ہے مشبہ نصف دریاء کو اسطلاح میں کہا گیا ہے راویہ ضعیف طرفین استعارہ سے کیا مراد ہے مستعارلہ اور مستعارمنہ سمیرہ خبر سن کر حقہ بقہ رہ گئی اس میں نیکسٹ ہے استعارہ کے لکل ارکان ہے تین فیک کوچوان کے والد کا نام تھا صدقہ پنکھری کے گلاب سی ہے تشبیہ سبق کے واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کا نام ہے ابن انشا بلی کی خال ریشم کی طرح ملائم ہے اس میں خال ہے مشبہ استعارہ میں آتا ہے وجہ جامعہ نئی کھیل ایداغ یار سے کہہ دو مکتہ جس سے مستعار لیا جائے اسے کہتے ہیں مستعارمنہ استعارہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجازی مینوں میں یہ گھوڑا گاڑے کس کی ہے اچھن کے باپ کا کام تھا منشی تھا وہ ویلیم ڈریگن ائرلینڈ کا بڑا خیر خواہ تھا کافیا کی جمع ہے کوافی اس کے بعد نیکسٹ ہے کافیا کے لغوی مینی ہے پیچھے آنے والا لاہور تک پہنچنے کے لئے کتنے راستے مشہور ہیں دو دس روپے کا دہی لو استعارہ کس زبان کا لفظ ہے عربی اس نے زخموں پر مرہم رکھا یا لگایا کافیا آتا ہے ردیف سے پہلے ردیف آتی ہے پوری غزل میں بار بار جس غزل میں ردیف ہو اسے مرتف کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو اسے غیر مرتف کہیں گے سرسید ایک خطبات احمدیہ لکھی ولاد میں ڈاکٹر فضل باری کون تھے وزیر صحت کمرے میں قید عظم کا یا علام اقبال کا فوٹو مجود ہے غالب میرٹ کتنے دن ٹھہرے تین دن سرسید کو کون سے پھل پسند تھے عام اور خربوزے نیکسٹ ہے ایک یا دو مستقل کلمہ جو کافی ایک بات بار بار آتے ہیں کہلاتے ہیں ردیف مقتہ کا لغوی مطلب ہے بات کارٹنے کی جگہ یا مقام تشبیح کے رکن ہیں پانچ آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا یہ مصرہ علم بیان کی روح سے ہے تلمیہ فروری ختم ہوا مارچ آیا تلمیہ کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا دو چیزوں میں مشترک شفت کے عدوی اظہار کے لئے استعمال ہوتی ہے تشبیح یہ اردو کا بہترین لغت ہے اس دنیا کی بنیاد ہے اقتلاف پر یہ کہا ہے کہ کی غلط ہے سابن سے میل اتر گیا ہے نواب مصطفی خان رہاک اور کس شاعر میں ٹھہرے میرٹ میں علام اقبال نے اپنے پہلے خط میں مولانا غرامی کے علقاء بھی استعمال کیے جناب مولانا غرامی شیر کے آخر میں بار بار آنے والا لفظ کو کہتے ہیں ردیف غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے کہلاتا ہے مکتہ بچہ پھول جیسا ہے میں بچہ کیا ہے مشبہ نیکس ٹائم میں نے قصہ چہار درویش پڑھی ابو القاسم ظاہر بھی کون تھا سائنس دان چراغ کی لوگ کی مصنفہ کے نام ہے حاجرہ مسرور کبوتر دوستی کنیا کس پرندے کے پاس گیا گد کے مطلع کس زبان کا لفظ ہے عربی کافیہ کہتے ہیں ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن الفاظ چاند جیسا چہرہ تشبیح ہے استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا ابن مریم علم بیان کی روح سے ہے تلمیح حکیم نے زخم پر مرہم لگایا ہے کرتبہ کی لیبریری میں دو لاکھ زیاد کتابیں تھی سرسجد خانے کے بعد پیتے تھے دودھ مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر دولت مند ہو تو ہر گپال تفتہ نے غالب کو اسطلاحہ کے لئے بھیجے تھے قصائد مشببہ اور مشبہ کہلاتے ہیں ترفین تشبیح آبِ حیات ہے تلمیح ایک چیز کو دوسری کماند قرار دینا ہے تشبیح شورہ کے قلمی نام کو کہتے ہیں تخلص شعری میں ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہتے ہیں کافیہ اس تلوار کا نیام خوبصورت ہے سڑک پر تال کل ڈالا گیا عبد الرمان کس ملک کا حکمران تھا سپین کا ردیف اسطلاح ہے شعری کی اس نے حلف لیا اکرم کے سر میں درد ہو رہا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ ایک ازمودہ اور امدہ مکولہ ہے ابوالکاسم ظاہروی کے اباؤجدہ رہنے والے تھے اندلس کے نوجوان کا حادثہ پیش آیا مار روڈ پر تو یہ دیف سوڈنٹ صاحب لوگ کے موس موس امپورٹنٹ جو بار بار جو ہے اردو کے ایم سکر پوچھے جا چکے ہیں یہ وہ ہیں تو ان کو اچھی طرح تیار کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ